آج تئیس مارچ ہے یوم پاکستان لیکن آج کے دن عمران خان کے لیے ایک اہم ترین اور انتہائی تشویشناک پیغام اسے پیغام کہا جائے یا وارننگ کہا جائے یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے ٹائمنگ بہت اہم ہے اور عمران خان کے لیے یہ پیغام اس سے بھی زیادہ اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آپ کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو پوری قوم آج کا دن ملی جوش اور جذبے سے بنا رہی ہے آج ایک انتہائی پروکار تقریب بھی ہوئی شہر اقتدار میں اور جو پریڈ ہے اس میں جس طرح ہر سال ہوتا ہے کہ پاکستان کی بہادر اپاج اپنی بہادری کا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پریڈ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک جانب تو آپ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی یہ ایک ایگزیبیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ملک کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام ہوتا ہے کہ وی آر ریڈی اور یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے پھر آپ کی جو دوست ہیں وہ بھی آپ اپنے یہاں پر جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نمبرز دکھاتے ہیں یا پھر آپ اپنے پاور دکھاتے ہیں اپنے مسلز دکھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آج کی جو پریڈ تھی اس میں جو پیپلز لیبریشن آمی ہے پی ایل اے چائنہ کی فوج اس کے دستے نے بھی وہاں پر شرکت کی اور وہ یہ میسج دیا کہ ہم اپنے برادر ملک اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب کے جو وزیر دفاع ہیں شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز یہ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے ان کی انٹری بڑی شاندار تھی ظاہری بات ہے ہی وہاں چیف گیسٹ آف دس ایونٹ اور سعودی عرب کے وزیر دفاع آپ یہ سمجھ لیں کہ جو وہاں کا کراؤن پرنس ہوتا ہے یا وہاں کا جو رولر ہوتا ہے اس کے بعد جو سب سے اہم ترین عدہ ہے وہ سعودی عرب کے اندر وزیر دفاع کا ہوتا ہے اور وزیر دفاع کا پاکستان آنا پاکستان ڈے کی پریڈ میں پاکستان کی جو دفاعی افواج ہیں ان کی پریڈ میں ایک کلیر کٹ میسج بھی ہے اور سب نظریں اس پر تھیں اور سب نظریں اس پورے کے پورے معاملے پر تھیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے اس پریڈ کے بعد جو سعودی وزیر دفاع ہیں انہیں نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا اور یہ ایک خصوصی تقریب ہوئی جس میں شہباز شریف چیفن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آرمی چیف وزیر دفاع اور باقی جو ہیں اہم ترین ڈگنیٹریز انہوں نے شرکت کی اور انہیں نشان پاکستان کا جو عالی ترین اعزاز ہے شہزادہ جو یہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ہے انہیں اس سے بھی نوازا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے شاید خان آفریدی جو ہیں وہ کانٹروورسی کا ایک شکار ہوئے ہوئے ہیں اور شاید آفریدی جو ہیں وہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس پر عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے ایک جواب دیا انہیں اپنے وی لاغ میں بھی اپنی ٹویٹ کے ذریعے بھی جو میں پچھلے وی لاغ میں بتا چکا ہوں پھر شاید آفریدی نے عمران ریاض خان پر ٹویٹس اور لائکس ری ٹویٹس اور ویوز جو ہیں وہ لینے کا الزام لگایا اور عمران ریاض خان کی جو صحافت ہے اس پر سوالات کھڑے کر دیئے کہ آپ کی تو جرنلزم ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کی تو صحافت کا ایشو ہے آپ صحافت کر ہی نہیں رہے آپ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے مزید عمران ریاض نے بھی جواب دیا شاید آفریدی کا اور سوشل میڈیا پر ٹرنڈ بھی شاید خان آفریدی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اگر آپ سٹیٹمنٹ دیں گے آلدھو شاید آفریدی نے کلاریفیکیشن میں کہا کہ عمران خان آج بھی میرے آئیڈیل ہیں وہ اگر میرے آئیڈیل نہ ہوتے تو میں کرکٹر ہی نہ بنتا میں آج شاید آفریدی ہی نہ بنتا تو یہ بھی بڑی امپورٹن چیز ہے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید آفریدی آج منظریام پر آئے ہیں اور پاکستان ڈی جو پریڈ ہے اس میں شاید آفریدی موجود تھے اور شاید آفریدی کی ایک تصویر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے شاید آفریدی ایک بہت ہی خوشکوار موڈ میں ہے اور شاید آفریدی کے ساتھ جو ہیں وہ سوشل ویل فیر کرنے والے اور جو میڈیا یا انٹرٹینمنٹ فیٹرنٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے واضح انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں اب بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید آفریدی جو ہیں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور شاید آفریدی کسی خاص مقصد پہ ہے آج ایک نئی تصویر سامنے آ گئی ہے شاید آفریدی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے شاید آفریدی صاحب نے خان صاحب کے والے سے جو بات کہی اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور میں نے پچھلے وی لاغ میں بڑا ڈیٹیل میں اس پر انیلیسز بھی کیا بتایا کہ عمران ریاض خان کا کیا پوائنٹ آف بیو تھا اور شاید آفریدی صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی عمران ریاض خان کو لائکس کومنٹس اور ری ٹویٹس نہیں چاہیے ان کے پاس آلریڈی ہی بہت زیادہ ہے یہ بات بھی غلط ہے لیکن آج کی جو پریڈ میں ان کی پریزنس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھیپا صاحب تھے انسار برنی صاحب تھے پھر جو امپورٹنٹ ترین لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک انکلیو سا ہوتا ہے اور اس میں وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں جو نون فگرز ہوتے ہیں کیونکہ اس پریڈ کے اندر میں جانتا ہوں بڑے قریب سے جو اہم ترین مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک ریپریزنٹیشن وہاں پر موجود ہوتی ہے تو شاید افریدی صاحب کا یہاں پر موجود ہونا کوئی اتنا ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑا اس سے پرابلم ہو گیا ہو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں امران خند صاحب کی سیاست کے حوالے سے کیونکہ میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ آج کے دن کم از کم امران خند صاحب کو اس طرح سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے ہوتی آئی ہیں لیکن یہ ایک انفورچنیٹ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر عید ہو کچھ بھی ہو ایون اب یہ ایک یونٹی کا دن ہے متحد رہنے کا دن ہے آج بھی امران خند صاحب کو رگڑا لگانے کی امران خند صاحب کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایون آپ رانا صلی اللہ صاحب کی کل کا ایک پروگرام ہے اس کی اگر گفتگو سنے تو آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ لوگ امران خند کے بارے میں سوچتے کیا ان سے جب اینکر نے پوچھا کہ رانا صاحب یہ یہ مسئلہ ہے یہ یہ ایشو ہے this is the problem اور یہ کیسے ہے لوگ انہوں نے کہا جب تک بانی پی ٹی آئی تب تک مسئلہ نہیں ہوگا تو اینکر نے کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں نہ وہ سیاست کر سکتا ہے نہ وہ باہر نکلتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا ہی بات نہیں ہے جب تک وہ ایکزسٹ کرتا ہے اس وقت تک پاکستان میں problems رہیں گے پاکستان کی سیاست میں مسائل رہیں گے یعنی رانا صلی اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خند صاحب کی جو existence ہے existence کا مطلب ہے کہ وہ جو زندہ ہے آپ کو میں سادہ اور بڑے ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتاؤں تو امران خند صاحب جب تک زندہ ہے یہ رانا صلی اللہ صاحب نے بات کہی ہے اس وقت تک کوئی کام ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اچھا وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نعیم پنجوتہ صاحب نے یہ بات بھی کیا کہ کور کمیٹی میں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ رانا صلی اللہ پر امران خان کے خلاف جان سے مارنے کی بقواسیات کرنے پر یہ لکھ رہے ہیں کہ مقدمہ درج کروانا جانا چاہیے اور یہ فیصلہ باب کا ڈاکو پہلے بھی مارے محبوب لیڈر پر حملہ کروا چکا ہے اور اب ان کی کسٹڈی میں ہی امران خان ناحق قید ہے لہٰذا ان سے ہمیں کوئی اچھی امید نہیں اس کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈالا جائے اس سے تفتیش کر کے اس سے پچھلے حملوں اور مزید سازش پر پوچھ کچ کی جانی چاہیے اور تمام کرداروں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے نعیم پنجوتہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات ہائلائٹ کیا اور ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے کہ رانا صلی اللہ صاحب اب ایسی جو باتیں کر رہے ہیں یہ بیسیکلی امران خان صاحب کو جان سے مارنے کی دھنکیوں کے مترادف ہے کہ امران خان صاحب جب تک زندہ ہے اس وقت تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ان کی ایکزسٹنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ بلکہ ذرا یہ کلپ سنیں پرابلم نہیں ہو جائے گی کہ کے پی کے کی بھی پوری مشینری اگینسٹ وفاق کھڑی ہوگی وفاق کی بھی کھڑی ہوگی تو کیا سو جائے گا دیکھیں پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں تو اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتا تو بانی پی ٹی آئی تو نانا صاحب اپنا سیاست میں ہے نا منظر عام پر ہے نا ان کی تصویر آتی ہے نہیں 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 اور ان کا وجود جو ہے وہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ گفتگو جو ہے رانا صنعولہ صاحب کی سنی اب ذرا آ جاتے ہیں اہم ترین بات کی اوپر آج 23 مارچ دو ہزار چوبیس یوم پاکستان کا دن ہے انصار عباسی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے اور آج کے دن کے مناسبت سے یہ کولم نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے انصار عباسی صاحب آپ کو پتا ہے کہ مقتدرہ جو ہے اس کے قریب بھی سمجھ جاتے ہیں ان کے جو ذرائع ہیں یا پھر ان کے جو سورسز ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ تگڑے ہیں اس سے پہلے بھی وہ بہت سی چیزیں اس طرح کی ایکسکلوزف سٹوریز کر چکے ہیں اب جو انہوں نے کولم لکھا ہے this is going to be very important and it has a very clear message for former prime minister عمران خان صاحب شہباز شریف کی نو منتخب حکومت کے لیے عمران خان طاقت کا ذریعہ بن گئے اس کولم کا اس آرٹیکل کا عنوان ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو نئی حکومت ہے اسے جو طاقت ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے مل رہی ہے معاملہ کیا ہے لکھتے ہیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ ختم ہونے والی لڑائی شہباز شریف کی حکومت کی طاقت کا بنیادی ذریعہ ہے پی ٹی آئی کے مقید بانی چیمن نے نیب کرپشن ریفرنس میں اپنے ٹرائل کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت چار یا پانچ ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی ان کی رائے تھی کہ حکومت گر جائے گی جس سے ان کی اڈیالہ جیل سے رہائی کی راہ ہنگبار ہو جائے گی اگرچہ ایسا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے عمران خان کی نظریں پیپلز پارٹی پر جمی ہیں لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل کشیدگی اور پی ٹی آئی کی فوج کے ادارے پر حملے شہباز شریف کی حکومت کے لیے استحکام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اب یہ انسار باسی صاحب کا موقع ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ حکومت گر جائے گی تو اس میں خان صاحب پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں اندو خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی سے پہلے پیپلز پارٹی مری جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی اتحاد کرے لیکن پی ٹی آئی نے رابطہ نہیں کیا خان صاحب سے رابطوں کی یہ رات گئے تک کوششیں کرتے رہے ایون اتحاد اناؤنس کرنے کے بعد کوشش کرتے رہے خان صاحب نے کرنی ہوتی اس ٹیم کر دیتے یہ حکومت ہی نہ بننے دیتے لیکن خان صاحب نے ایسا نہیں کیا خان صاحب مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے لیکن چلے اب آج صاحب کی اپنی انٹرپیٹیشن ہے وہ انہوں نے اپنے صاحب سے دیکھا ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں باقی جماعتیں ان کے ساتھ مل بھی جائیں سب کچھ ہو جائے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی مسلسل کشیدگی اور پاکستان طریقہ ساتھ کے پاکستان کی افواج پر جو حملے ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت کے استحکام کا بنیادی ذریعہ ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اس نے بہت سی کچھ آئینی بشمول صدر مملکہ چیئرمن سینٹ ڈپٹی چیئرمن قومی اسمبلی اور دو گورنرز کے عوضے کے عوض ہی شہباز شریف کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ شہباز شریف حکومت کی جانب سے چند غیر مقبول فیصلے اور پی آئی اے کی نجکاری کرنے کے بعد شاید پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائے لیکن حکومت کی تشکیل کے موقع پر دونوں جماعتوں کے درمیان ایسی کوئی مفاہمت نہیں ہوئی تھی یعنی پیپلز پارٹی چاری ہے ذرا مشکل فیصلے کرلو نا تاکہ وہ گند ہم اپنے سر نہ لیں وہ گند کا ٹوکرا اس کے بعد ہم آ جائیں گے اچھا اب یہ کہنے ہیں کہ اس سب کے اندر روایتی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان میں سیویلین حکومت کے مضبوط ہونے کا انحصار کسی اور پہلو کے بجائے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات پر منحصر رہا ہے ماضی میں ایسی حکومتیں بھی اپنی مدت مکمل نہیں کر پائیں جن کے پاس دو تہائی اکثریت تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے اس کے برعکس شہباز شریف کی زیر قیادت گزشتہ پیڈی ایم کی حکومت میں تیرہ اتحادی جماعتیں تھی اور اس نے پرسکون انداز سے اپنی مدت مکمل کی کیونکہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل تھی انصار رواسی صاحب اتنا واضح اور دو ٹوک سچ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کا استعقام عبام کی دی گئی سیٹوں پر نہیں دو تہائی اکثریت پر نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات پر ہے اور ایک مکس اچار تیرہ جماعتوں کا اتحاد بھی چل گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشاہ اس میں تھی ایک طرف ایوان صدر میں عاصف علی زرداری کی موجودگی کو مختلف سٹیک ہولڈر شہباز شریف کی حکومت کے لیے زمانت سمجھ رہے ہیں تو دوسری طرف آلہ فوجی کمان نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اپنے آخری اجلاس میں نئی حکومت کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اسی اجلاس میں نو مائی کے حملہ آوروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے عظم کا اظہار کیا گیا تھا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جاری ہونے والی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق فورم نے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور ملک میں سماجی اقتصادی ترقی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کا عیادہ کیا جس میں سمگلنگ، زخیرہ اندوزی، بجلی چوری سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور دیگر چیزیں شامل تھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نئی حکومت کی حمایت اور نو مئی کے واقعات جو ہیں ان کے ملزمان کو کیفرک کردار تک پہنچانا یہ پاکستان کی ملٹری کا موقع تھا اب یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان کی عظم کے مطابق فورم نے احد کیا کہ سانے نو مئی کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصبات پر حملہ کرنے والوں کو قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت یقینی طور پر قانون اور آئین کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اس حوالے سے تحریف کنفیوین اور غلط معلومات پھیلانے کی مضمون کوششیں بلکل بے سود ہیں اور یہ ایک منظم مہم کا حصہ ہے جو سیاسی مفادات کے لیے چلائی جا رہی ہے تاکہ گھنانی سرگرمیوں کو دھندلایا جا سکے اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لکھتے ہیں کہ چند دن قبل عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کو انتخابات میں حیرہ پھیری کا ذمہ دار قرار دیا تھا درینستان پی ٹی آئی نے واشنٹن میں پاکستان کے آئیم ایف پروگرام کو روکنے کے لیے احتجاج اور مظاہرہ بھی کیا اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے پاک فوج کے خلاف مضمون مہم بھی چلائی آلدھو ویسے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پی ٹی آئی اظہار لا تعلقی کر چکی ہے اس احتجاج سے اور پاک فوج کے خلاف مضمون مہم سے لیکن انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ احتجاج پی ٹی آئی کا تھا اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کا کرکس ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں بنیاد آپ سمجھ گئے آج کے دن یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی ہے کہ جس وقت فوجی حکام سارے نو مائی کے بارے میں حساس ہے اس وقت عمران خان نے سینٹ کی نشستوں کے لیے ایسے افراد کو نامزد کیا جن پر فوجی تنصبات پر حملے کے الزامات ہیں اس طرح پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج پر ہونے کے بجائے مزید گہری ہو رہی ہے مزید بڑھ رہی ہے پوجودہ حکومت کی قانونی حیثیت پر کتنے ہی سنگین سوالات اٹھائے جائیں یا کچھ لوگ اسے کمزور ہی کیوں نہ سمجھیں لیکن سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو صورتحال شہباز شریف کے لیے موضوع ہے یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے لیے this is the ideal situation شہباز شریف صاحب کے لیے this is the best possible situation اور اس سب کے اندر یہ پورے کا پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے پورے کا پورا سیناریو میں نے آپ کے سامنے اس کا منظرنامہ رکھ دیا اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک وارننگ ہے پیغام ہے یا whatever you call it لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پوزیشن بڑی کلیر کر چکے ہیں چاہے وہ سینٹ کے ٹکٹس ہوں بلکل سینٹ کے ٹکٹس یا ان لوگوں کو دیئے گئے جو نو مائی کے واقعات میں پابندے سلاسل ہیں یا جو روپوش ہیں سرمایہ دار کو نہیں دیئے گئے بڑے بڑے برج الٹے ہیں even سنم جعوید کو tribunal سے سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے if سنم جعوید becomes a senator what a big statement it would be آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل ڈاما ڈول بھی ہیں بہت سے معاملات ابھی under consideration بھی ہیں لیکن ایک میسج جو انہوں نے دیا ہے کہ establishment کے ساتھ پھڑا وہ اس وقت خان صاحب کا بہت مزید ہونے والا ہے اور بہت دوسری جارے با آج آپ نے ویجولز دیکھیں شہباز شریف آسف زرداری military leadership 23 مارچ کی پریڈ ویجولز اور سعودی عرب کی حمایت یہ سب کچھ اسے بھی equation میں ڈالا جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اب نے بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان